سابق وزیر علیہ پنجاب اور پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودری پرویز الہی کی گرفتاری پر ان کے بیٹے اور سابق وفاقی وزیر مونس الہی نے اہم بیان جاری کر دیا تفصیلات کے مطابق سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹیوٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے چودری مونس الہی کا کہنا تھا کہ جنوری سے پکڑ دکڑ کا سلسلہ شروع کیا تھا تب میرے والد نے مجھے یہ کہا تھا کہ چاہے مجھے گرفتار بھی کر لیں ہم نے عمران حان کا ساتھ دینا ہے مونس الہی نے مزید لکھا کہ تین دن پہلے میرے والد اور والدہ نے یہی چیز دوہرائی اب کہا جا رہا ہے کہ پولیس نے میرے والد کو جھوٹے مقدموں میں گرفتار کیا ہے ہم انشاءاللہ پی ٹی آئی میں ہیں اور رہیں گے مونس الہی نے اپنے ٹویٹ میں گاڑی کے ٹوٹے ہوئے شیشے کی تصاویر بھی شیئر کی ہے واضح رہے کہ مونس الہی ہود نگران حکومت کے قیام سے پہلے کے لندن میں مجود ہیں یاد رہے کہ چودری پرویز الہی کو لہور میں ان کے گھر کے قریب سے انٹی کرپشن پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ذرائع کے مطابق چودری پرویز الہی اپنی گاڑی میں جا رہے تھے کہ پولیس نے گاڑی روک کر انہیں گرفتار کیا انٹی کرپشن حکام چودری پرویز الہی کو دوسری گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے جبکہ چودری پرویز الہی کے ترجمان نے بھی سابق وزیرالہ پنجاب کی گرفتاری کی تصدیق کر دی گرفتاری کے بعد چودری پرویز الہی کو انٹی کرپشن ہیڈکوارٹرز منتقل کر دیا گیا ہے موسیقی